فروغ کا وہ ہلکہ رہا ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہوگا کہ وہاں پہ کاغذہ جمع کروا رہے ہیں یعنی نہیں کروا رہے بٹ آئی آم ناٹ آ ویری کنسرنڈ آباوٹ دا کامپیٹیشن تو عوام کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ہر کامپیٹیشن کو بہا کے لے جائے مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہیں بعد میں اپنی گاڑی میں نہیں آیا کسی دوست کی گاڑی پکڑ کے آیا تھا کل ہلکے میں بھی کسی دوست کی گاڑی پہ گیا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ جی اکنے کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ فیصلہ بات سے این اے ون زیرو ٹو سے جہاں زیب گل صاحب موجود ہیں جو کہ فروغ عبیب کا جو ہلکہ تھا وہاں سے انہوں نے کاغذہ تنامزد کی جمع کروائے ہیں صرف فروغ عبیب تو طریقہ انصاف میں تھے بعد میں آئی پی بی میں گئے پریس کانفرنسک انہوں نے کی تو وہ جو ہلکے سے باپ نے پی ٹی کے حوالے سے کاغذہ جمع کروائے ہیں تو کیا لگتا آپ کو اس ہلکے کی عوام کیا سوچ رہی ہے اور کتنا مشکل ہوگا کیا فروغ نے بھی وہاں سے کاغذہ جمع کروئے ہیں یہ ربط ہے میں جی فروغ کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس پریپریشن کے اور سبمیشن کے سلسلے میں آج لسٹ آگی ہوگی آفیشلی تو فروغ کا وہ ہلکہ رہا ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہوگا کہ وہاں پہ کاغذہ جمع کروائے ہیں یا نہیں کروائے بٹ آئی آم ناٹ آ آ ویری کنسرنڈ آباوٹ ڈا کامپیٹیشن بکاوز آم ویری فوکسڈ کے اس وقت آ آ جو سینیریو چل رہا ہے تو عوام کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ہر آ کامپیٹیشن کو بہا کے لے جائے آج سر یہ بتائیں کہ وہاں پہ آبت شیڈ علی ہے جو نون لی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور تو پہلے تو وہ ہارے تھے وہاں زیادہ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا لگتا ہے تو آپ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں لوگوں کی کیا رائے ہیں لوگوں کا کیا رد عمل آ رہا ہے یہ بتائیں گے گا جی آہ لوگ آہ بہت زیادہ اس وقت آہ چارڈز ہیں اوکے الیکشن تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اویلویٹ کرنے کے بعد ان میں ضرور ایک مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں پیپل آر کمینگ ٹو می دی آر ایکسائٹیڈ کہ پر اوک سے نفرت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے جب ایک آئی پی پی میں گئے ہیں تو لوگوں کا رد عمل نفرت میں زافہ ہوئے ہیں لوگوں کی یا پھر ابھی بھی محبت ہے ان سے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جی یہ بڑا نیچرل فنومینا ہے کہ آپ جس پارٹی میں رہے ہو جس پارٹی نے آپ کو عزت دی ہو آپ اس کو چھوڑ جائیں آہ تو لوگوں میں آویسی آہ ایس ای ویری نیچرل فنومینا کہ نفرت تو ہوتی ہے اچھا تو اب آپ طریقہ انصاف سے الیکشن جب وہاں لڑ رہے ہیں تو مشکلات تو بہت سے لوگوں کو آ رہی ہیں کاغذہ نامزدگی میں آ رہی ہیں آگے بھی آنے آئیں گی تو آپ کی تیاری ہے پوری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری مکمل تیاری ہے اور مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہیں مشکلات کی آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں آج میں اپنی گاڑی بھی نہیں آیا کسی دوست کی گاڑی پکڑ کے آیا تھا کل ہلکے میں بھی کسی دوست کی گاڑی پہ گیا تھا but we are facing it انشاءاللہ we will stand tall اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے because ہم focused ہیں towards کہ جو لوگوں کی ہلکے میں خواہش ہے اس کو realize کروائیں کہ جی this is the people what they want and اس کے لیے اللہ نے مجھے یہ platform لاز پر یہ بتا دیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نکران حکومت کا جو tilt ہے وہ نونلی کی طرف ہے تو سرکاری مشینری یا کوئی اس طرح کی چیز آپ نے دیکھی ہے کہ use ہو رہی ہے عباشر علی کے ساتھ اندظامیاں ملی ہوئی ایسا کچھ چیز آپ کے دیکھنے میں آئیے خدشات تو بہت سارے ہیں we are being very careful اپنی گاڑی یہ بدل کے پھر رہے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں لیکن وہ اگر میں یہاں پہ discuss کروں گا تو وہ ایک کمزوری show ہوتی ہے الحمدللہ God is being very kind اور اللہ تعالیٰ نے حمد اور حوصلہ دیا ہے آپ کے علاوہ کتنے لوگوں نے PTI کی طرف سے کاغذر جمع کروائے ہیں یہ کچھ ہے brother to be very honest with you میں i was only focusing on my own documents because میری مجھے جو direction دی گئی ہے تو میں ادھر ادھر بلکل بھی نہیں دیکھ رہا حقیقت ہے آپ نے گفتگو سنی ہے جہاں زیب گل صاحب کی جو کہ فروغ عبیب پاکستان طریقین صاحب کا ایک بڑا نام تھا لیکن YPP میں چلے گئے وہاں سے PTI کی جو ہیں کے حوالے سے election کے لیے کاغذر دین عبزت کی انہوں نے جمع کروائے ہیں اور پوری امید ہے انہیں کی election میں جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے کامیاب ہوں گے اور PTI کی طور پر جو ہے وہاں پر این اے کا جو election ہے جیتیں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے تینجازت اللہ حافظ